برطانیہ میں قتل کر کے میرپور فرار ہونے والا مجرم گرفتار برطانیہ کے شہر برمنگم ڈکیٹی میں ایک تاجر کو گولی مار کر ہلاک کرنے کے بعد برطانیہ سے فرار ہونے والے طائر زریف کو دو سال فرار ہونے کے بعد واپس انصاف کے کٹیرے میں لائے گیا زریف جس کے عمر اکتیس سال ہے آٹھ فروری دوہزار سولوں کو برطانیہ سے پاکستان فرار ہو گیا تھا جب اس نے اور تین دگر افراد نے ڈاگ بیٹ میں سٹریٹ پر ڈائریکٹ سورس تین کے گودام پر حملہ کیا تھا یہ چھاپا خوفناک حد تک غلط ہوا کیونکہ گینگ نے منیجر اختر جعوید عمر چھپن کو دمکی دی اور اسے کمپنی کے پیسے لینے کا حکم دیا جب عملے کو بندوق کی نوک پر یرغمال بنایا گیا تھا زریف مسٹر جعوید کو دفتر کی طرف سے لے گیا جہاں اس نے سیف کھولنے کے لیے پرتشدد انتباہ کے طور پر اسے ٹانگ میں گولی مار دی جعوید نے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن پوائنٹ بلینک رینج میں دو بار گولی مار دی گئی کار پارک میں جہاں وہ گر گیا اور اپنے ہی خون میں ڈوب کر مر گئے گینگ فرار ہو گیا لیکن پولیس نے بڑی محنت سے سی سی ٹی وی کو ٹریل کیا تاکہ ڈکیتوں سے پہلے اور بعد کے گھنٹوں میں ان کی نکل و حرکت کا پتہ لگایا جا سکے موبائل فون ڈیٹا اور اے ان پی آر کی گرفتاریوں کے ساتھ تصاویر کی تصدیق کی ایک جوری نے سن دوزار سولہ میں گینگ کے ارکان کو مجموعی طور پر تقریباً چالیس سال قید کی سزا سنائی تھی لیکن ضریف ابھی تک فرار تھا پولیس نے ضریف کا پیچھا کرنے کے لیے نیشنل کرائم ایجنسی سی پی ایس دفتر حرجہ پاکستان میں برطانوی ہائی کمیشن اور پاکستانی حکام کے ساتھ مل کر کام کیا بل آخر سترہ جنوری دوزار اٹھارہ کو اسے میرپور سے حراست میں لے لیا گیا اسے فروری دوزار بیس میں واپس پر تانیہ لے جایا گیا تھا اور اس مہینے کومنٹری کراؤن کورٹ میں اس پر مقدمہ چلایا گیا تھا اس نے دعویٰ کیا کہ اس نے ایک جدوجید میں غلطی سے مسٹر جاوید کو دو بار گولی مار دی تھی لیکن وہ قتل کا مجرم پایا گیا اور اب اسے عمر قید کے سزا کا سامنا ہے جب اسے اگلے جمعہ نو دسمبر کو سزا سنائے جائے گی